اس موویے کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک موڈل ویسٹ و انجینیا کے جنگل سے ہوتی ہوئی جارہی ہوتی ہے تب ہی ایک آدمی اس کے گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اب وہ گاڑی سے نکل کے اسے دیکھنے کے لیے آتی ہے وہ زخمی ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدم خور ہوتا ہے اور وہ اس پر حملہ کرتا ہے اب وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اس آدم خور کا بھائی وہاں پہ آ جاتا ہے جس کا نام تھری فنگر ہوتا ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے اب اس گھنے جنگل میں ہمیں ان لوگوں کو دکھائے جاتا ہے جن کے پاس یہ موڈل جا رہی تھی یہاں پہ کرنل ڈیل مرفی ہوتے ہیں جو سروائیول ریالٹی گیم شو کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا نام ایپو کلپس ہے اس گیم میں چھے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں لیکن ان کے ایک پارٹیسپینٹس کو ان آدم خوروں نے مار دیا ہے اب اس شو کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ پروڈیسر سے کہتا ہے کہ تم چھٹی پارٹیسپینٹ بن جاؤ اب وہ مان جاتی ہے اب شو چل رہا ہوتا ہے اس لئے ہر طرف کیمراز فٹ ہوتے ہیں اب کرنل سب ہی پارٹیسپینٹس کو ٹاسک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جنگل میں اکیلے جانا ہوگا اور وہاں سے کھانا کلیکٹ کرنا ہوگا اب وہ سب الگ الگ چلے جاتے ہیں اب یہاں ہمیں کیمرے میں دکھایا جاتا ہے کہ ان پارٹیسپینٹس میں سے ایک پارٹیسپینٹ کو تھری فنگر پیچھے سے آکے مار دیتا ہے اب ہمیں کرنل کو دکھایا جاتا ہے جو سب کو ٹاسک آزائن کرنے کے بعد اپنی گاڑی کے پاس آ جاتے ہیں تب وہ اپنی گاڑی میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے تیر مار کر گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ باتیں ان پر تیروں سے حملہ کیا جاتا ہے اور وہ ایک درک کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اب سامنے سے ہمیں تھری فنگر دکھایا جاتا ہے جو انہیں مارنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بچ جاتے تھری فنگر کا بھائی پیچھے سے آ کر انہیں بھیوش کر دیتا ہے اب دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جنہیں ندی کے پاس جا کے اپنے ٹاسک کو پورا کرنا ہے اب یہاں شو کی پروڈیسر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک پارٹیسپینٹ بن چکی ہوتی ہے اور اسے ساتھ ہوتی ہے نینہ اب وہ پھر ٹاسک کو پورا کرنے کے بعد وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں کیمپ کی طرف تب ہی وہ پروڈیسر دیکھتی ہے کہ شو کا ڈائریکٹر ایک پارٹیسپینٹ کے ساتھ فلرڈ کر رہا ہے اب وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پسند کرتی ہوتی ہے اب وہ شو کو چھوڑ دینا چاہتی ہے راستے میں ان دنوں کو ایک گھر دکھتا ہے اور وہ دنوں ٹیلی فون ڈھونڈنے کے لیے گھر کے اندر آ جاتی ہیں وہاں دیوار پہ ایک فیملی فوٹو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے اس فوٹو میں چار لوگ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ یہاں سے جا پاتے ہیں ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اب وہاں پہ ماں آتی ہیں اور اس سے بہت زیادہ ڈیلیوری پین ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو سسٹر بھی نظر آ جاتی ہے اب وہ ماں بہت عجیب سے بچے کو جنم دیتی ہے جو دیکھنے میں اتنا ڈراؤنہ ہوتا ہے کبھی وہ جو اس کی بیٹی ہوتی ہے یعنی سسٹر وہ انہیں دیکھ لیتی ہے اور ان کا اٹیک کر دیتی ہے اب یہ دونوں ایک روم میں جا کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں سسٹر باہر سے دروازے کو پیٹ رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کی ساری ونڈوز لوہے کے دروازے کی بنی ہوتی ہیں مجبورہ انہیں ٹائلٹ کے راست سے باہر جانا پڑتا ہے لیکن ان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا بھائی یعنی کہ اس فیاملی کا بیٹا ان کو دیکھ لیتا ہے اور اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اب وہ نینہ کے بیچے آتا ہے لیکن نینہ ایک جگہ پہ چھک جاتی ہے تب ہی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مدل جس نے ابھی ایک بچے کو جنم دیا ہے وہ وہاں آ کے اس بھائی کو لے کے چلی جاتی ہے اب ہمیں شو کا ڈریکٹر دکھایا جاتا ہے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اب وہ اسے چھوڑ کے باقی پارٹی سپنٹس کو دیکھنے جاتا ہے لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ جھاریوں کی پیچھے سے آدم کھوڑ کے بردر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ سسٹر بھی آ جاتی ہے سسٹر اس لڑکی یعنی اس موڈل پہ حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے تب ہی کرنل کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ٹری کے ساتھ الٹا لٹکا ہوتا ہے اس کے سامنے تھری فنگر ہوتا ہے اسے پہلے تھری فنگر اس پر حملہ کرتا وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی کی گن چھین کے اس پر شوٹ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی شوڑ کے ڈریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کیمرے میں سے ساری فٹیٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے کوئی اس کی گاڑی کو چلاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی سپنٹ چلا رہا ہے لیکن اصل میں وہ بھائی اور ماں ہوتے ہیں وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور بہت بری طریقے سے مار کے بھیوش کر دیتے ہیں دوسری طرف ہم تین پارٹی سپنٹ کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں بارڈی کی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی نینہ وہاں آتی ہے اور اس جنگل کی حقیقت ان کو بتاتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ کچھ آدم کھوڑ ہیں جو ہم سب کو جانب سے مار دیں گے اب وہ سب اس کے پیچھے اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان سب پارٹی سپنٹ کو ہونا چاہیے لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سب پیپر مل کی طرف جائیں گے وہاں بھی سیف رہ سکیں گے اب دوسری طرف کرنل کو دکھایا جاتا ہے جو اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو ان آدم کھوڑوں کا گھر ہوتا ہے اب یہاں گیس ٹیشن کا وہی مالک ہوتا ہے جسے ہم نے فرسٹ پارٹ میں دیکھا تھا جس کا نام منارڈ ہوتا ہے اب کرنل منارڈ سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ آج سے تیس سال پہلے پیپر مل بند ہو گئی تھی وہ کہتا ہے کہ لیکن اس پیپر مل سے جو کیمیکلز نکلے اس سے ایک فیملی انفیکٹڈ ہو گئی اور انہوں نے آپس میں ریلیشنز بنا لیے اس کے بعد ان کے بچے جو ہوئے وہ سارے کے سارے آدم کھوڑ ہوئے اب یہاں پہ منارڈ کو جب پتہ چلتا ہے کہ کرنل نے تھری فنگر کو مار دیا تو وہ اس پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ منارڈ کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا تھا اب یہاں کرنل اسے مار دیتا ہے اور افیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان سب کو مار دے گا تب ہی یہاں پہ ان چاروں کو دکھائے جاتا ہے جو پیپر مل کو ڈھونڈ رہے تھے تب ہی وہاں پہ بردر اور سسٹر آ جاتے ہیں اور وہ ان پر حملہ کرتے ہیں وہ سب پارٹی سپنٹس ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن نینہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک گڑے میں گڑ کے پھس جاتی ہے اب وہ تینوں ان دونوں بہن بھائیوں کو مار دیتے ہیں اس کے بعد یہ سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں نینہ انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی لیکن پھر بھی ان میں سے ایک پارٹی سپنٹ نینہ کو ڈھونڈنے کے لئے جاتا ہے اور باقی پیپر مل کی طرف چلے جاتے ہیں اب نینہ کی آواز سن کے ان میں سے ایک ساتھی جو کہ نینہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ اس کی آواز سنتا ہے اور اسے گڑے سے باہر نکالتا ہے اب یہ لوگ یہاں سے بھاگ کے ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف پہنچ جاتے ہیں جس کے نیچے ریور ہوتی ہے اور تب ہی یہ لوگ سسٹر کھولے تھے ہیں جو کہ ابھی تک زندہ ہوتی ہے اور ان پر گولیاں چلانے لگتی ہے تب ہی مجبوراً نینہ ریور میں کودنا پڑتا ہے دوسری طرف وہ دونوں جو پیپر مل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک ٹریک میں فس جاتے ہیں تب ہی بردر اپنے فادر کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو مارنے لگتے ہیں دوسری طرف نینہ اور اس کا ساتھی پیپر مل تک پہنچ چکے ہیں جہاں بہت سے گاڑیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں جنہیں ان آدم خوروں نے مارا ہوتا ہے یہاں ان کی بھی گاڑی ہوتی ہے اور انہیں اپنے ایک ساتھی کے چلانے کی آواز آتی ہے جب وہ اس گاڑی تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے لئے جال بچھایا گیا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ کچھ کر پاتے ہیں انہیں ٹریک کر لیا جاتا ہے انہیں بھی پکڑ لیا جاتا ہے اب سارے آدم خور دینر ٹیبل پہ بیٹھ کے دینر کر رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کو انہوں نے باندھا ہوتا ہے لیکن وہیں پہ انہیں گرنل کی آواز سنائی دیتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے اب یہ لوگ اسے ڈھوننے لگتے ہیں دراصل یہاں پہ کرنل نے ان کے لئے ٹریک بچھایا ہوتا ہے وہ بردر اور سسٹر کو مار کے نینہ اور اس کے ساتھی کو کھول دیتا ہے اب یہاں جو ماں باپ ہے اپنے بچوں کی موت سے بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اسی گصے میں آکے وہ کرنل کو مار دیتے ہیں اب نینہ وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن تب ہی وہ اپنے ساتھی کے آواز سنتی ہے جسے انہی آدم کھولوں نے ابھی بھی پکڑا ہوا ہے وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لئے اندر جاتی ہے اور ان کے باپ پر حملہ کر دیتی ہے اب یہ دونوں ان دونوں کو ختم کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن ابھی بھی تھری فنگر زندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہی بچہ ہوتا ہے جس نے ابھی ابھی جنم لیا تھا جو کہ آدم کھول ہے اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھنکیو سو مچ فر واشنگ